لاہور سے این اے ایک سو بائیس کے ریٹرننگ آفیسر بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کے حوالے سے کچھ دیر بعد سمات شروع کر دیں گے جس میں کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے حوالے سے فیصل ایک کیا چاہے گا اس وقت ہمارے نمائندے سعید لودی الیکشن کمیشن آفیس میں موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے سعید آگاہ کی جائے گا صورت حل کیا ہے جی آج حلقہ این اے ایک سو بائیس کے جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ اعتراضات کے اوپر جو ہے وہ سماعت کریں گے اس میں جو ہے نون لیگ کے جو میاں نصیر ایم پی اے ہیں سابق انہوں نے جو ہے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کے اوپر اعتراضات آئی کیے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے وہ سن جو ہے وہ سزا جاپتا ہیں لہذا وہ اس حلقے سے جو ہے لیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں کل جو ہے ریٹرننگ آفیسر جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے بیس ہوئی تھی بکلا کی اور یہ اس کے بعد جو ہے سماعت جو ہے آج کے لیے ریٹرننگ آفیسر نے ملتوی کی تھی آج جو ہے یہ سماعت ہوگی جس کے اندر جو ہے ریٹرننگ آفیسر یہ فیصلہ کریں گے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے لیکشن لڑنے کے اہل ہے یا نہیں اس حوالے سے جو ہے دونوں جو ماتوں کے کچھ کارکن جو ہے یہاں پر ریٹرننگ آفیسر کے جو اس کے دفتر کے باہر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے آج دونوں طرف کے بکلا جو ہے ریٹرننگ آفیسر جو ہے سجادہ سینکوریشی جو ہے ان کے پاس پیش ہوں گے اور دلائل دیں گے جس کے بعد جو ہے ریٹرننگ آفیسر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا چیئرمین پیوٹکٹ کرنے کے لیے